دیکھئے بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں جب کسی دیش کے پردان منتری پلیئروں سے ملتے ہیں ان کا اتصاہ بڑھاتے ہیں خاص کر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ٹیم ہاری اور اس کے پردان منتری پلیئروں سے ملے ہوں تو یہ بہت ہی بڑی جسٹر تھا پردان منتری دوارہ جب وہ بارتے کھلاڑیوں سے ملنے دریسی گروم میں گئے ان کا اتصاہ بڑھایا کیونکہ اس سے میں آپ کو سپورٹ کی ضرور ہوتی ہے جب آپ ورلڈ کپ فائنل جیسا میچ ہارتے ہو تو آپ کو اپنے فین سے اپنے یار دوستوں سے فیملی سے سب سے سپورٹ کی ضرور ہوتی ہے میری نظر میں تو وہ ایک بہت بڑی کاریہ تھا جو پردان منتری جی نے کیا جب وہ پلیئروں سے ملے کیونکہ اس سے ان کا اتصاہ بڑھے گا اور موٹیویٹ ہوں گے اور آنے والے میچز میں اور آنے والے ورلڈ وشو کپ میں اور بہتر پرداشن کرنے کی کوشش کریں گے جو فائنل ہم جیت نہیں پائے اس کو جیتنے کی کوشش کریں گے آنے والے وش کپ میں کیونکہ فائنل ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک وقتی کے قارن کو یہ ہارا ہو یا یہ ٹیم تھی اچھا کھیل رہی تھی تو ہم سب لوگ تعریف کر دیتے اور جس دن وہ اچھا نہیں کھیلے اس دن ہم کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کی ان کی برائی کے نیچے میرے صاحب سے بہت کم پدھان منتری ہیں جو ہاری ہوئی ٹیم کے ڈریشنگ روم میں گئے ہوں گے یہ چیز نا ہم نے مہدی جی جو دیکھی ہے یہ آج اس بار رشو کپ فائنل کے بعد انہوں نے کیا اس سے پہلے بھی اولمپک جانے سے پہلے بھی کھلاڑی اسے ملتے ہیں جو کھلاڑی اولمپک سے آتے ہیں جو جیت کیا اس سے بھی جو نہیں جیت پایا اس سے بھی ملتے ہیں اور یہ ایشن گیمز ہو گئے دیکھیں اگر دیش کے پردان منتری کسی بھی سپورٹسمن کو یا کسی بھی فیلڈ میں جا کر اس سے ملتے ہیں اور اس کا اتصاہ بڑھاتے ہیں تو وہ ایک ایک کانفیڈنس دیتا ہے اس کھلاڑی کو چاہے وہ کسی بھی شیطر کا کھلاڑی ہو چاہے وہ کرکٹ کا اور فوٹبال کا ہو یا اور کسی بھی ہاکی کا ہو یا اتلیٹکس میں ہو تو اس کو جوش آتا ہے کہ میرے دیش کا پردان منتری بھی مجھے چاہتا ہے کہ میں جا کر اچھا کرور میڈل لے کے آؤں تو اس سے اتصاہ بڑھتا ہے اور یہ بہت بڑیا کام ہے جو ہمارے پردان منتری کر رہے ہیں